بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عثمان آج کی اس ویڈیو میں ہم نے میئرزاف سینٹر ٹینڈینسی کی جس ٹائپ کا ذکر کرنا ہے وہ ہے موڈ موڈ کسے کہا جاتا ہے آپ کے سامنے ویورز وائیڈ بورٹ پر ڈیفینیشن منشن ہے the most frequent value یا ہم کہہ سکتے ہیں the most repeated value of given data set is called mod جو بھی given data ہوگا اس میں سب سے زیادہ رپیڈ ہونے والی value جو ہے وہ موڈ ہوگی سب سے پہلے اس کو انگروپ data set کے لیے calculate کرنا سیکھتے ہیں پھر اس کے بعد مزید اس کی تھیوری کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا ہمارے پاس انگروپ data set کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی فارمولا موجود نہیں ہے موڈ کی calculation کا just by inspection method دیکھ کے ہمیں جس پتا چلے گا موڈ کیا ہے first جو data set given ہے 5,4,3,5 اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 5 ایک ایسی value ہے جو most repeated ہے دو دفعہ پیئر ہو رہی ہے باقی ایک ایک دفعہ values آ رہی ہیں لہٰذا موڈ کا answer یہاں پہ پھر کیا exist کہہ رہا ہے جی 5 موڈ is equal to 5 just ہم نے دیکھ کے بتا دینا ہے کہ موڈ کا answer کیا ہے اسی طرح اگر second example دیکھیں ہمارے پاس 4,5,4,5,3 اب دیکھ کے پتا چل رہا ہے ہمیں کہ 4 بھی دو دفعہ پیئر ہو رہا اور 5 بھی دو دفعہ پیئر ہو رہا تو ایسی situation میں موڈ کے پھر دو answers exist کریں گے یعنی موڈ ایک واحد ایسی average ہے جو کسی بھی given data set میں ایک سے زیادہ دفعہ exist کر سکتی ہے اس کے answers ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں جس طرح یہ second example میں ہمارے پاس موڈ کے دو answer exist کر رہے ہیں موڈ is equal to 4 and 5 اسی طرح اگر third example دیکھیں اس میں 5,4,3,5,4,3 یعنی 5 بھی دو دفعہ پیئر ہو رہا ہے 4 بھی دو دفعہ اور 3 بھی دو دفعہ اب یہاں پہ ہم کیا کہیں گے یہ تینوں ویلیوز موڈ نہیں ہے بلکہ موڈ اس data set میں exist ہی نہیں کر رہا جب same repetition ہوگی تمام ویلیوز کی پھر ہم اس situation میں کہیں گے چاہے ساری ویلیوز ایک ایک دفعہ آ رہی ہیں یا چاہے پانچ ماش دفعہ ساری ویلیوز repeat ہو رہی ہیں ہم ایسی situation میں کہیں گے کہ موڈ does not exist موڈ اس صورت میں exist کرے گا جب کچھ ویلیوز باقیوں کی نسبت زیادہ repeat ہو رہی ہوں گے تو پھر ہم ان کا comparison کر کے جو most repeated values ہیں ہم کہیں گے کہ یہ موڈ ہے جب تمام ویلیوز کی repetition same ہو تو ایسی situation میں ہم کہیں گے موڈ exist نہیں کرتا تو یہ n group data پہ ایک تو ہم نے calculate کرنا سیکھ لیا اور دوسری ہم نے یہ بات بھی سیکھی کہ بعض data sets میں موڈ exist ہی نہیں کرتا اور بعض data sets ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جن میں موڈ کی ایک سے زیادہ values بھی exist کر سکتے ہیں اب ایک یا ایک سے زیادہ values کا exist کرنا کسی بھی data set میں موڈ کے بارے میں اس کی بیس پہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف نام رکھ دیتے ہیں given data sets کے ان کی distributions کے ایک ایسا data set جس میں صرف اور صرف ایک single value موڈ کی exist کرے گی ہم کہیں گے کہ یہ uni model data set ہے اس کی distribution جو ہے data set کی uni model distribution ہے تو لہٰذا ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ a distribution having only one mod is called uni model distribution اسی طرح اگر ایسا data set جس میں دو values موڈ کے exist کر رہی ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ a distribution having only two mods is called by model distribution یعنی یہ data set by model ہے اسی طرح اگر ایسا data set ایسی distribution جس میں موڈ کی values more than two ہوں گی 3, 4, 5, up to son تو ایسا data set جس میں دو سے زیادہ mod exist کریں گے ہم کہیں گے کہ یہ multi model distribution ہے یہ multi model data set ہے تو لہٰذا multiple choice کے حوالے سے ہم نے یہ بات بھی discuss کر لی کہ mod جو ہے sometime یہ exist نہیں کرتا یا sometime اس کی values ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں اگر ایک value exist کر رہی ہے uni model ہے دو کر رہی ہیں by model ہے دو سے زیادہ کر رہی ہیں تو multi model ہے اب بات کریں گے ہم continuous type کے data set پہ یا group data set کے اندر ہم اس کو کس طرح سے calculate کریں گے mod کی calculation کے لیے ایک بات یاد رکھنی ہے جب بھی ہم calculate کرانا چاہیں گے اس کو group data set کے لیے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ data set جو ہے یہ discrete ہے یا continuous type کا ہے جب بھی group data set given ہو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ data set discrete ہے یا continuous type کا ہے جبکہ ہم mathematical averages کے اندر یعنی arithmetic mean geometric mean اور harmonic mean میں یہ بات نہیں کرتے جس group data set ہو تو اس کے لیے ایک ہی technique موجود ہوتی ہے ہمارے پاس جبکہ median اور mod جو کہ positional averages کہلاتی ہیں اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا کہ given data set discrete ہے یا continuous ہے صرف ایک situation میں data discrete ہوگا کہ اگر ہمارے پاس ایسی situation ہو کہ variable given ہے classes وغیرہ کی form میں data نہیں ہے intervals کی form میں نہیں ہے بلکہ variable ہے اور ساتھ میں frequencies کا column ہے اور variable کا نام بھی mention ہے اور question کے اندر بتایا گیا ہوا ہے کہ variable کی stees کا ہے یعنی ہمارے پاس number of students کا ہے number of root and potatoes کا ہے collar size کا ہے shoe size کا ہے تو ایسی situation میں ہم کہیں گے کہ یہ discrete data set given ہے اس کے علاوہ variable کا نام mention ہی نہیں ہے تو ہم اس کو continuous consider کریں گے اور پھر intervals کی طرف جائیں گے class boundaries بنانے کی طرف آئیں گے اور اگر ہمارے پاس variable کا نام mention ہے height یا weight یا marks یا income اور ہم جانتے ہیں کہ یہ continuous variables ہیں لہٰذا اس صورت میں بھی ہم given group data کو پھر continuous distribution consider کریں گے تو لہٰذا صرف ایک سنگل اور اگر intervals given ہے classes given ہے پھر تو کوئی دوسری بات دیکھنے سوچنے والی نہیں ہے پھر تو وہ ہے continuous distribution لہٰذا mode calculate کرتا ہے group data set کے لیے صرف ایک صورت میں ہم بات کریں گے کہ given data discrete ہے جب variable ہو intervals کی بجائے variable اور frequencies کی form میں data ہو اور variable کا نام جو ہے ویورز پتا ہو اور اس کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہوں کہ یہ discrete variable ہے تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ discrete data set ہے otherwise باقی کسی بھی situation میں intervals given ہیں یا variable کا نام جو ہے وہ continuous nature کا ہے یا variable کا نام mention ہی نہیں ہے ہم کہیں گے کہ یہ data جو ہے یہ continuous type کا data set given ہے اگر ہمارے پاس discrete data set ہو for example ہمارے پاس ایک caller size کا variable ہے 14 14.5 15 15.5 اور 16 اور ساتھ میں frequencies ہیں 5 13 20 15 اور 3 اب ہمارے پاس یہ جو data set given ہے جو کہ ہم نے بات کر لی کہ یہ discrete nature کا data set ہو گا کیونکہ variable کا نام میں نے کہا یہ caller size کا data ہے اور caller size ایک ایسا variable ہے جو discrete ہوتا کیونکہ تمام values کو zoom نہیں کر سکتا یہ variables کے topic میں ہم نے بڑا briefly discuss کیا ہو ہے کہ discrete variables کون سے ہیں اور continuous variables کون سے ہیں وہ description میں link available ہوگا وہاں سے آپ دوبارہ help لے سکتا اب اگر discrete type data set ہے تو پھر بھی ہم نے just دیکھ ایک ایسی value ہے جس کی frequency سب سے زیادہ یعنی 20 ہے تو ہم کہیں گے کہ data کا mod ہے یہ ہمارے پاس 20 ہے اس data کا ہمارے پاس mod کیا آجے گا 20 آجے گا یہ ہم نے discrete data set کا mod calculate کرنا سیکھ لیا کہ جس value کی frequency سب سے زیادہ ہوگی وہ value mode ہوگی جس کی frequency سب سے زیادہ ہوگی تو یہ ہم نے discrete data set کی بات کر لی اب آتے ہیں continuous type data set پہ یہ آپ کے سامنے data set لکھا ہوا ہے ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ یہ continuous nature کا ہے وہاں پہ variable تھا اس لئے پھر ہم نے variable کے نام کو دیکھا کیا ہے جو کہ caller size تھا اور caller size کا ہمیں پتا discrete variable ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کو discrete data set consider کیا یہاں ہمیں interval کی form میں data given ہے لہذا variable کون سا ہے یا variable continuous type کا ہے یا کس nature کا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی اگر intervals کی form میں data ہے تو ہم اس کو کیا جاتا یہ برابر ہوتا ہے lb plus fm minus f1 divisor میں fm minus f1 plus fm minus f2 multiply by age سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نوٹیشن کی چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں lb کیا ہے lower class boundary given data کے اندر کافی classes ہیں ہر class کی lower class boundary ہوتی ہے کس class boundary کو ہم نے یہاں پہ consider کرنا اس پہ بات کرتے ہیں selected class جو ہوگی mod کے لیے اس class کی values کو اس formula میں put کریں گے جو selected class ہے mode کے لیے کون سی سب سا زیادہ ہے اس لیے model class کہلائے گی mode کے لیے class select کر لی اس selected class کی lower boundary ہم put کر دیں گے اس کا مطلب ہے کہ class boundaries چاہیے ہوں given data set سے اگر boundaries given اچھی بات ہے otherwise limits کی مطلب سے ہم boundaries بنائیں گے لہٰذا ہم class boundary given class کی put کر دیں گے جو model class select ہوئی ہے اس کے بعد اسی جو highest frequency ہے اس model class کی اس کو fm سے zahir کیا جائے گا اور fm سے اوپر وی class کی frequency f1 اور fm سے نچھلی class کی جو frequency ہے اس کو f2 سے zahir کر دیا جاتا ہے جو فارمولے میں put کر دیا جائے گا f1 اور f2 کی جگہ اور h جو ہے و class interval ہے لہذا ہم selected class کا interval find کر لیں گے اپر میں سے lower class boundary minus کر کے ہمارے پاس class interval آجا گے اب calculation کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ class boundaries چاہیے لہذا ہم کیا کریں 9.8 9.7 سے ڈیفرنس دیکھیں کہ کیا ہے یہ 0.1 کا ڈیفرنس ہے جو بھی ڈیفرنس آئے اس کو ہم 2 پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں لہذا 0.1 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے ہمارے پاس 0.05 آجے گا اور 0.05 کو تمام lower limits میں سے minus کرتے جائیں گے ویور اور upper limits میں add کرتے جائیں گے لہذا 0.05 کو میں lower limits میں سے minus کیا اپر limits میں add کیا تو یہ boundaries آگئیں 9.3 میں سے 0.05 کو minus کریں تو یہ ہمارے پاس 9.25 9.7 میں add 0.05 کو 9.75 9.8 میں سے 0.05 minus یہ ہمارے پاس 9.75 آجاتا 10.2 میں 0.05 add کر دیں 10.25 lower میں 0.05 minus 10.25 آگیا upper 0.05 add 10.75 up to son یہ ہمارے پاس class boundaries حاصل ہو گئیں अब formula میں selected class کی یعنی جس class کی frequency سب سے زیادہ تھی کیونکہ select ہوگی mod کے لیے اس class کی lower class boundary 10.75 put fm جو ہے یہ ہمارے پاس 17 ہے 17 minus f1 یعنی 12 deviser میں fm minus f1 یعنی 17 minus 12 plus fm minus f2 یعنی 17 minus 14 multiply by class interval یعنی 0.5 deviser کا sign یہ f والے factor سے شروع ہو رہا lb جو ہے یہ ہٹ کے اس کے نیچے deviser کا sign نہیں آئے گا یہ formula لکھتے وے اور سمجھ تے وے اس کو بڑی غور سے دیکھ لینا ہے اس کو simplify کریں گے اوپر والے factor کا answer ہمارے کو بار بار practice میں لائیں گے تا کہ ویور کی آسانی ہو اور خاص کر کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو گریجویشن کو ڈیل کر رہے ہیں یا پھر انٹر پار ون کے سٹوڈنٹس ہیں یا پھر quantitative techniques in business کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے کیونکہ سلیبس کا حصہ ہے کورس value of given dataset کو ungroup data کا mod by using inspection method just calculate ہو جاتا formula موجود نہیں ہے اور ایسا dataset جس میں تمام values ki repetition same ہو ہم کہیں کہ اس میں mod exist نہیں کرتا اور اس کے علاوہ پھر جتنی repeated value ہیں زیادہ repeat ہونے والی وہ ہمارے پاس mod کہلائیں گی وہ ایک بھی situation میں ہو گا جب variable اور frequencies کی form میں data ہو intervals نہ ہو ویری بل کا نام بھی given ہو اور نام بھی discrete nature کا ہو تو پھر ہم کہیں گے discrete distribution ہے باقی تمام situations میں ہم distribution کو continuous type data set consider کریں گے اور اس میں بھی data کو دیکھ کے بتا دیں کہ mod کیا ہے جس value کی frequency سب سے زیادہ ہے وہ mod ہوگی اسی طرح پھر continuous stripe کے data set پہ آئے اور اس میں ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس formula موجود ہے ویورز کے جس کے مدد سے ہم data set کا mod calculate کر سکتے ہیں model class select کریں اس کی highest frequency ہے اس class کو FM اس سے اوپر والی frequency f1 and frequency f2 اور اسی class interval کو یہاں پہ h سے ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ values put کرنے سے ہمارے پاس موڈ آ جگا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تو لازمی کمنٹس میں مینشن کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ